وضو کی دوران دعا اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ترجمہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے گھر میں وصع عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے وضو کی بات دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم اجعل لي من التوابین اللہم اجعل لي من التوابین واجعل لي من المتطہرین ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہے دوسری دعا کا ترجمہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر دیجئے وضو کی بات اسمان کی طرف مو اٹھا کر یہ کلمات کہیں فضیلت وضو کی بات بند رجبالہ دعا پڑھنے والے کے لئے جنت کی آڑوں دروازے کول دی جاتے ہیں وضو کی دوران دعا اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ترجمہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے گھر میں وسق عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے وضو کی بات دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم اجعل لي من التوابین اللہم اجعل لي من التوابین واجعل لي من المتطہرین ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے دوسری دعا کا ترجمہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر دیجئے وضو کی بات اسمان کی طرف مو اٹھا کر یہ کلمات کہیں فضیلت وضو کی بات بندر جبالہ دعا پڑھنے والے کے لئے جنت کی آڑوں دروازے کول دی جاتے ہیں وضو کی دوران دعا اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ترجمہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے گھر میں وصع عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے وضو کی بات دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم اجعل لي من التوابین اللہم اجعل لي من التوابین واجعل لي من المتطہرین ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بند ہے اور اس کے رسول ہے دوسری دعا کا ترجمہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر دیجئے وضو کی بات اسمان کی طرف مو اٹھا کر یہ کلمات کہیں فضیلت وضو کی بات بند رجبالہ دعا پننے والے کے لئے جنت کی آڑوں دروازے کول دی جاتے ہیں وضو کی دوران دعا اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ترجمہ اے اللہ میرے گناہ کو ماف فرما دیجئے میرے گھر میں وصع عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے وضو کی بات دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم اجعل لي من التوابین اللہم اجعل لي من التوابین واجعل لي من المتطہرین ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے دوسری دعا کا ترجمہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر دیجئے وضو کی بات اسمان کی طرف مو اٹھا کر یہ کلمات کہیں فضیلت وضو کی بات بندر جبالہ دعا پڑنے والے کے لئے جنت کی آڑوں دروازے کول دی جاتے ہیں وضو کی دوران دعا اللہم مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی ترجمہ اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے میرے گھر میں وصع عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے وضو کی بات دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہو واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم اجعل لي من التوابین اللہم اجعل لي من التوابین واجعل لي من المتطہرین ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے دوسری دعا کا ترجمہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر دیجئے وضو کی بات اسمان کی طرف مو اٹھا کر یہ کلمات کہیں فضیلت وضو کی بات بندر جبالہ دعا پننے والے کے لئے جنت کی آڑوں دروازے کول دی جاتے ہیں موسیقی موسیقی